السلام علیکم ایورس کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے ایک نئی ریسیپی لائی ہوں جو کہ ہے کیری کی چٹنی کھٹی مٹھی ریسیپی بہت ہی پسند آئی گی آپ کو کیری کا سیزن آ گیا ہے اور یہ چٹنی تقریباً ہر گھر میں بنتی ہے گرمیوں میں یہاں میں نے لی ہے ہاف کیجی کیری اور ان کو میں نے واش کر کے اچھی طرح سے پھر ان کو چھیل لیا ہے اور میں ان کو ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی ٹکڑے میں نے اس کے لمبائی میں کاٹے ہیں اور اس کے جو گھٹلی ہوتی ہے اس کا بیج اس کو میں نے بالکل الگ کر دیا ہے اس کو ہم نہیں ڈالیں گے جو گھٹلی سے اتار لیا ہے اور ان کے پیس کر لیا ہے اس طرح سے لمبائی میں ٹکڑے کر لیں گے تو مسالوں میں میں نے یہاں جو لیا ہے چیزیں میں لیا ہے گرم مسالہ تھوڑا سا اور ایک چاہے کا چمچ کلون جی ایک چاہے کا چمچ زیرہ تین سے چار عدد لیسن کے جوے میں نے پیس لیا ہے اور درک کا پورڈر لیا ہے لال مرچ حلدی لیا ہے تو چینی لیے یہاں پہ ایک پیالی اور حضب ذائقہ ہم لیں گے نمک تو اس کے علاوہ میں نے تھوڑے سے خشمے والی ہیں یہ آپشنل ہیں آپ کی مرضی آپ اسے نہ ڈالیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑائی میں آئل گرم کر لیا ہے کھانے کے دو چمچ آئل لینا ہے زیادہ نہیں لینا اس میں میں نے زیرہ کلون جی اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے تو اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لیسن کا پیسٹ اور اس کو فرائی کر لیں گے ہم اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کیری جو کہ کٹ کے رکھی تھی ہم نے تو اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پسی ہوئی لال مرچ اور حلدی پورڈر تو مرچ مسالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اب میں ادرک پورڈر ڈال رہی ہوں ادرک آپ فریش بھی لے سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی تو اب میں نے ڈال دیا ہے نمک اور اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سارے مسالے اور اس کو ہم بھون لیں گے مسالے ڈال کر اچھی طرح سے تو اس کے بعد میں اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ یہ کیری اس میں گل جائے پانی زیادہ نہیں ڈالنا تو پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ گل جائے تو کچھ دیر کے لیے ہم اس کو پکائیں گے پانی ڈال کر تو اب چیک کرتے ہیں ہم دوبارہ سے دیکھیں یہ پک چکی ہے کیری اچھی طرح سے اس میں گل گئی ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار سی چٹنی تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم چینی ڈالیں گے تو بہت ہی مزید کی لگتی ہے چٹنی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا زائقہ اس کا بہت ہی اچھا لگتا ہے کھٹی مٹھی چٹنی ہوتی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی چینی ایک پیالی میں نے چینی لیے آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا اچھا لگتا ہے تو چینی ڈالنے کے بعد اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور اس کو ہم دوبارہ سے پھر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چینی اس میں مکس ہو جائے اچھی طرح سے اور گھل جائے تو ہلکی آگ پہ ہمیں اس کو پکانا ہے آگ کو تیز نہیں کرنا کیونکہ اب ہم نے چینی ڈال دی ہے اور چینی جو ہے بہت جلدی جلنے لگتی ہے تو چینی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر لیا اور اس کو کور کر دیں گے ہم کچھ دیر کے لیے اس کو پکانا ہے تو اب یہ ہماری کھٹی میٹھی سی چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کو اب میں ولیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت پیاری لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں اس میں ڈال دوں گی خوشک میوہ تو یہ اپشنل ہے آپ اگر چاہیں تو ایک سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ بغیر میوہ کی بھی بہت ہی مزیقی لگتی ہے چٹنی تو میوہ میں نے کٹ کے رکھ لیے تھے ناریل خوشک ناریل خوبانی بادام کاجو تو یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں بہت ہی مزیقی لگتی ہے اگر اس میں میوہ ڈال لیں تو میں اس میں لازمی ڈالتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہے تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیقی بنی ہے چٹنی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے کھٹی میٹھی چٹنی یہ بچوں اور بڑوں دونوں کو بہت ہی مزیقی لگتی ہے اور ناشتے میں اس کو لیں پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور اقلی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ